اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے تھے کہ حکومت نے یہ جو سلیبس کو شارٹ کیا ہے کیا یہ سکول اور کالیجز کے لیے ہے یا پھر یونیورسٹی لیول پہ بھی کلاسز کا سلیبس شارٹ کیا ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کن کلاسز کا سلیبس شارٹ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تمام کلاسز کے سلیبس کو لے کر میٹنگ ہوئی تھی جس میں سلیبس شارٹ کرنے کا کہا گیا اور ساتھ میں دو ہزار اکیس میں ہونے والے سبھی اقزامز کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کرنے کا بتایا گیا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند رہے تھے جس وجہ سے تمام کلاسز کے سٹوڈنٹس اپنی سٹڈی ٹھیک سے نہیں کر پائے اسی وجہ سے حکومت نے یہ ریالائز کیا کہ سٹوڈنٹس کا اتنا زیادہ ٹائم چھٹیوں میں گزر چکا ہے اور آگے دو ہزار اکیس میں جو اقزامز ہونے ہیں اس کے سلیبس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹائم بہت شارٹ ہے اور سٹوڈنٹس سلیبس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سٹوڈنٹس کے پاس سلیبس کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹائم شارٹ ہے تو اسی لیے ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے سلیبس کو بھی شارٹ کر دیا جائے اس لیے سلیبس میں اب صرف وہی چیزیں ہوں گی جو امپورٹنٹ ہے تاکہ سٹوڈنٹس آسانی سے اقسامز تک اپنا سلیبس کمپلیٹ کر سکیں حکومت کے فیصلے کے مطابق ایک کلاس سے بارہ کلاس تک کے سٹوڈنٹس کے لیے سلیبس کو شارٹ کیا ہے یعنی سکول اور کولیجز لیول پہ سلیبس کو شارٹ کیا ہے تاکہ سٹوڈنٹس ایزیلی اقسامز تک سلیبس کو کمپلیٹ کر سکیں اس کے علاوہ جو یونیورسٹی لیول پہ کلاسز ہیں جیسے بی اے بی ایسی بی کوم ایم ایم ایسی لیل بی اور باقی تمام جتنی بھی کلاسز ہیں ان سب کے لیے سلیبس کو شارٹ نہیں کیا گیا ان کا سلیبس جو پہلے تھا اسی کے مطابق ایکسامز ہوں گے لہٰذا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس اپنے ایکسامز کی تیاری کو جیسے کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی ہیلپ ہوئی ہوگی ہمارے چینل پہ ایڈوکیشنل ویڈیوز جو کہ سٹڈی ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کے حوالے سے بھی آتی رہتی ہیں اور پہلے سے بھی موجود ہیں ان کو آپ لازمی دیکھا کریں ان ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جزاکاللہ